اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں دیچاری خوشیاں دے آمین سبح آمین جیسا کہ آج کل اورنج کا موسم ہے تو اورنج کا جوس نکال کے آج میں بناوں گی آپ کے سامنے فیس ماسک جو کہ چہرے کے اگنی اور داغ دھبے پگمنٹیشن اسکار ان کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکین کو گلوئنگ بنائے گا خوبصورت بنائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفٹر ایکنی آپ کی سکین پر داغ دھبے رہ جاتے ہیں جانے کا نام نہیں لیتے آپ بہت سی کریموں کا استعمال کرتے ہیں بہت وہ ریموف ہی نہیں ہو پاتے تو اس کیلئے آج میں ہومیڈ ریمیڈی بناوں گی جو کہ بہت اچھی ہے ہفتے میں تین دفعہ آپ نے لگانی ہے اول منت استعمال کر کے دیکھئے آپ کے سکین سے داغ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے چہرہ اگدم صاف اور شفاف ہو جائے گا اور سکین گلو کرے گی وائٹ ہو جائے گی اور جب داغ دبے ختم ہوں گے تو آپ کا چہرہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا اور یہ ایکنی کے جو داغ ہوتے ہیں پیمپلز ہوتے ہیں اس کو بھی ریموف کرے گی بلکل ایزی مہتر سے بتاؤں گی جو جو چیزیں گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں اس سے ریڈی کروں گی جیسا کہ اورنج کا جوس لوں گی میں اور اورنج آ رہے ہیں اس کا جوس لے لیجیے ون این ہاف ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے اور اس کے بعد ون این ہاف ہی میں بیسل لوں گی ہلدی لوں گی لیمو کا ارک لوں گی فیس ویٹامن ای کیپسول لوں گی ایلویرا جیل لوں گی ارکی گلاب لوں گی اور سکین کو تھراوٹ دینے کے لیے کھول بنانے کے لیے ہرا دھنیا لے لیجیے اور اس کا اس میں پانی شامل کروں گی آپ پودینے کے پتوں کو بھی کچل کر اس کا پانی شامل کر سکتے ہیں اور نیم کے پتوں کو لے کر بھی آپ کچل کر اس کا جو پانی نکلتا ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو میں جو چیزیں اس میں شامل کروں گی وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ریمیڈی بناؤں گی جو لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیجیے اور جو لوگ میرے چینل پر پہلے دفعہ آئیں میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے چلی اب آپ کے سامنے ریمیڈی بنانا بناتی ہوں ایک باور لے لیجیے اب اس میں شامل کروں گی اور انجوز اور اب اس میں جائے گا بیسن اور اب اس میں ڈالوں گی لیمو کے چند کترے اب اس میں ڈالوں گی ہلتی ارکے گلاب ڈالوں گی آپ گلاب کی پتی اب اس میں شامل کر سکتے ہیں دو سے تین کترے ڈالوں گی ارکے کترے گلاب یہ بھی داغ دھبوں کو ریموو کرتا ہے اس میں ایلویرا جیل تھوڑی سی ایلویرا جیل شامل کریں گے اب اس میں ڈالوں گی ہرہ دھنیے کا پانی ایک ویٹامین ای کا کیپسول لے لیجیے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے میں مکس کروں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پتلی سی ایک پیس ریڈی کرنا ہے آپ نے گھڑا گھڑا نہیں بنانا کیونکہ آپ نے اسے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اس طرح جب فیس پہ اپلائے ہو جائے گا دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ دیپلی آپ کی سکین پر یہ رب ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے ہلکا سا مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ اس طرح اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے آپ نے کسی ٹیشو کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے اپنے اسے ڈرائے کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے اور آپ نے اس کے بعد کوئی بھی کریم کا استعمال نہیں کرنا تقریبا ایک گھنٹے بعد آپ نے کوئی موسچولائز سکریم لگانا چاہے تو لگا لیجئے کیونکہ آپ کی سکین موسچولائز ہو جائے گی اس میں میں نے ڈالا ہے ویٹامن ای کا کیپسول جو کہ سکین کو سوفٹ کرتا ہے سموت کرتا ہے موسچولائز کرتا ہے یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے اور آ رہے ہیں جیسا کہ آج کل موسم ہے تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے اور ان جوز سے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں یہ بہت اچھی اگین کہوں گی بہت کار آماد ہے سکین کے داغ دھبوں کے لیے اور پگمنٹیشن کے لیے اسکار کے لیے جن کے چہرے پر گھڑے سے ہوتے ہیں اور نشانات ہوتے ہیں اس کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے اتنی اچھی ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریمیڈی ریویو لے کے اپنا دیسر حیاء رکھے گا اللہ حافظ بلے بہت کار آماد ہے ریمیڈی ہے ریمیڈی ہے ریمیڈی ہے موسیقی